چلو سلام کریں اس گرانے کو چلو سلام کریں اس گرانے کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو وہ سیدہ طیبہ تاہراجد کے بارے میں نبی پاک سردندہ چنوے رمایا فاطمہ تو بدع تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اس حدیث پاک کے ورود کا سبب کیا ہے دیکھیں آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے ایک ہے آیات کا شان نزول قرآن پاک جو تفسیر کو دیکھیں ہر آیت ہر صورت تفسیر کھولیں جب بھی کچھ صورت نازل ہوتی ہے تو اس کا شان نزول ہے سبب نزول ہے اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے ہیں گفتگو فرماتے ہیں حدیث پاک فرماتے ہیں تو حدیث کے ورود کا بھی سبب ہوتا ہے اس حدیث پاک یہ جو فاطمہ تو بدہ تو منی بدہ تو منی بدہ تو منی تینوں اور آپ ٹھیک ہیں تینوں اور آپ ٹھیک ہیں باپ اور زبر بھی زیر بھی اور پیش بھی کنوں ٹھیک ہیں جس کا معنی ہے جگر کا ٹکڑا جسم کا ٹکڑا جسم کا حصہ فاطمہ تو بدہ تو منی اس حدیث پاک کے ورود کا سبب کیا ہے ورود کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تل منبرہ میں بنشد نبی میں تشریف رما ہے ارد گرد صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے صحابہ ٹک ٹکی بان کر نبی پاک کے چیرہ عباد دعا کو دیکھ رہے ہیں نبی پاک نے سوال کیا میرے صحابہ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں صحابہ آرد گلنگے یاد اللہ ہم کون ہوتے ہیں آپ کو جواب دینے والے آپ ہمارے آقا ہیں مولا ہیں نبی ہیں اللہ کے رسول ہیں ہمارے رہنماء ہیں ہمارے محلم ہیں ہمارے مزقی ہیں آپ تو ہمارے سوالوں کے جواب دینے کے لیے آئے ہیں اور آپ ہم سے سوال کر رہے گے نبی پاک نے فروایا نہیں میرے صحابہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں صحابہ نے رضی کیا یاد اللہ آپ فرمائیے اگر ہم جواب دے پائے تو دے دیں گے ورنہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے نبی پاک نے پوچھا میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے ابو بکر موجود ہیں عمر عثمان علی موجود ہیں دوسرے صحابہ موجود ہیں جب نبی پاک نے سوال کیا تو ہر صحابی اٹھ کر اپنے علم کے مطابق اپنے شعور کے مطابق اپنے فام کے ادراع کے مطابق جواب دے رہا ہے کوئی کوئی شان بیان کرتا ہے عورت کی کوئی کوئی شان بیان کرتا ہے جب صحابہ جواب دے رہے تھے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اٹھ کر فوراں اجرہ فاطمہ میں چلے گئے اندر جا کر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ازئے پوچھتے ہیں فاطمہ علی یہ سوال تمہارا ہے یہ سوال تم کا رہے ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں فاطمہ یہ سوال میرا نہیں یہ آپ کے بابا جان کا سوال ہے انہوں نے ہم سے یہ سوال کیا ہے آپ فرمانے لگی میرے باب کے میرے بابا کے شوا یہ سوال اور کوئی نہیں کر سکتا آپ نے یہ سوال کیا فاطمہ حیران تھی کہ علی میں شک اس شہر علم کا دروازہ ہے لیکن علی یہ سوال نہیں کر سکتا یہ سوال کر سکتا ہے تو فاطمہ کا بابا محمد ابن سباہ کر بڑتا حضرت علی نے کہا ہاں یہ آپ کے بابا جان کا سوال ہے جواب دیجئے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے جواب دیا علیس کا جواب یہ ہے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ عورت کی نظر کسی غیر ماروں پر نہ پڑی ہو عورت کی نظر کسی غیر بار ایک ہے کسی غیر ماروں کی نظر عورت پر پڑنا ہو یہ بڑی شان ہے عورت کی بڑی شان ہے بڑا مرتبہ ہے کہ کسی غیر ماروں کی نظر اس عورت پر نہیں پڑی لیکن عورت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس عورت کی نظر کسی غیر ماروں پر نہ پڑی ہو یہ عورت کی سب سے بڑی شان ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یہ جواب سن کر فوراں دھوڑتے ہوئے آخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس بیٹھ کے صحابہ جواب دے رہے ہیں حضرت علی نے بھی آخرہ کر دیا یارسول اللہ میں جواب دوں فرمایا علی تم جواب دو علی رضی اللہ تعالیٰ انہو آپ ارد کرنے کے یارسول اللہ عورت کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اس کی نظر کسی غیر مانے پر نہ پڑی ہو جب یہ جواب حضرت علی نے دیا تو نبی پاک نے علی کتاب دیکھا دیکھ کر فرمایا علی یہ جواب تیرا ہے یہ تیرا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو 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 نے کہے یارسول اللہ یہ میرا جواب نہیں یہ آپ کی بیٹی فاطمہ کا جواب ہے آپ نے فرمایا میں یہی سوچ رہا تھا علی یہ جواب نہیں دے سکتا اگر کوئی جواب دے سکتا ہے تو میری بیٹی فاطمہ دے سکتی ہے کیونکہ فاطمہ تو بدہ تو منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور پھر سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی شان کیا ہے آپ یہ جواب دے رہی ہیں جواب اس لیے دے رہی ہیں کہ عملی زندگی اس طرح گداری ہے سیدہ فاطمہ نے عملی زندگی اس طرح گداری ہے کیسے گداری ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہو کی ذات کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے پردے کا کیا عالم تھا کہ کبھی زمین نے آپ کے تلبوں کو نہیں دیکھا سیدہ فاطمہ کے تلبوں کو زمین نے نہیں دیکھا کبھی آسمان نے سیدہ فاطمہ کے سر کو نہیں دیکھا ننگے سر کو نہیں دیکھا کبھی فاطمہ کی آنکھ نے کسی گہر مارک کو نہیں دیکھا یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے اس پر ایک حدیث پاک بیش کرتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جو نبی نے صحابی ہیں وہ کسی کام کی گرد سے نبی پاک انہیں اپنے گھر لے کر آئے وہ نبی نے آنکھوں سے بینائی جا چکی ہے بسارت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم صحابی رسول وہ نبی پاک کے ساتھ ساتھ کسی کسی آ رہے ہیں اور نبی پاک انہیں اپنے گھر کے اندر کسی کام کے لیے لارہے ہیں تو سیدہ طیبہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں گھر کے اندر موجود ہیں دیکھا کہ پردہ ہتا ہے دروازہ کھلا ہے تو نبی پاک اندر داخل ہوئے ہیں تو آپ نے محسوس کیا سیدہ فاطمہ نے کہ میرے ابا جان کے ساتھ آقا مولا کے ساتھ کوئی اور بھی ہے آپ فوراں جوڑ کر باگ کر پیچھے کمرے کے اندر چلی گئی نبی پاک اندر داخل ہو چکے ہیں عبداللہ بن مکتوم بھی داخل ہو رہے ہیں سیدہ پردے کی پیچھے جلی گئی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں جان گے کہ میری بیٹی پردے کی وجہ سے پیچھے جلی گئی ہے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراں واپس پلتے ہیں عبداللہ بن مکتوم صحابی کو وہی کھڑا کیا عبداللہ یہاں ٹھہر جاؤ میں آپ کو اندر بلاتا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کے بیٹی یہ پردے کی پیچھے کیوں آبی ہو میں تیرا باگ ہوں باگ سے کیا پلتا عرض کی ابا جان میں نے محسوس کیا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے میں نے یہ محسوس کیا ہے فرمانے لگے بیٹی وہ تو میرے صحابی عبداللہ بن مکتوم ہے نبی نے انہیں کونسا نظر آتا ہے وہ کونسا دیکھ سکتے ہیں ان سے کیسا پڑتا سیدہ تیبہ تاہرہ تیری عظمت کو سلام تیرے پردے کو سلام تیری عفد و تحارت کو سلام تیری چتی چادر کو سلام اپنے ابا سے جواب دیتی ہے ابا جان کیا ہوا آپ کا صحابی عمی مکتوم وہ مجھے نہیں دیکھ سنا وہ نبی نہ ہے اس کی آنکھیں نہیں لیکن آپ کی بیٹی کی دو آنکھیں ہیں نا آپ کی بیٹی کی دو آنکھیں ہیں نا آپ کی بیٹیوں دیکھ سکتی ہے اور آپ کی بیٹی کے شام کے خلاف ہے کہ اس کی نظر کسی گہر مارم پر پڑے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داتیں ببرکار کہ جس کی آنکھ نے کبھی گہر مارم کو نہیں دیکھا جس کے تلموں کو کبھی دمی نے نہیں دیکھا جس کے سر کے بالوں کو کبھی آسمان نے نہیں دیکھا وہ سیدہ طیبہ طاہرہ جس کی شان میں آئے تطہیب نازل ہوتی ہے